السلام علیکم حلیل الرحمن کمر صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو بڑا آناپراست تھا غربت کے باوجود کبھی بھی ہیوسٹ کپڑے نہیں پہنتا تھا ایک بار میرے اببا کو کپڑے کا سوٹ گفٹ ملا تو میں نے ان سے کہا مجھے کوٹ سلوانا ہے تو اببا جی نے اجازت دے دی اور ہاف سوٹ سے میں نے گول گلے والا کوٹ سلوانا لیا جس کا ان دنوں بڑا رواج تھا وہ کوٹ پہن کر میں چچا کے گھر گیا تو چاچی اور کزن نے پٹ سے پوچھا اوے خیلے ایک کوٹ کتھو لے آئی میں نے کہا سوایا ہے چاچی لیکن وہ نہ مانے میں نے قسمیں بھی کھائی لیکن ان کو اعتبار نہ آیا خالہ پپو کے گھر گیا تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں گھر آیا اور کوٹ اتار کر پھینک دیا اور رونے لگ گیا حالات کچھ ایسے تھے کہ کوئی بھی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ خیلہ بھی نیا کوٹ سوا سکتا ہے پڑھنے لکھنے اور جاب کے بعد جب میں ایک بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بنا تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ میں اچھے سے ڈرائی کلین کیا ہوا لندے کا کوٹ پہن کر گیا تو میرے کولیکس کوٹ کو ہاتھ لگا کر پوچھنے لگے خلیل صاحب بڑا پیارا کوٹ اے کیڑے برینڈ اے تے کتھو لیا جے کلاٹ تے سٹیچنگ بھی کمال اے میں نے بنا کوئی شرم محسوس کرتے ہوئے کہا بھائی جان لندے چو لیا اے لیکن وہ نہ مانے میں نے قسمیں بھی کھائیں پھر بھی ان کو اعتبار نہ آیا اور اب کی بار میں رونے کے بجائے ہسنے لگ گیا تھا سچ ہے یہ معاشرہ بڑا منافق ہے غریب کے سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور امیر کے جھوٹ پر بھی صداقت کی مہرے لگا دیتا ہے بات سمجھ نہیں کی ہے کام کی بات تھی تو شیئر کی بڑے لوگوں کی اچھی اور بڑی باتیں ہیں جو بڑے کام کی ہیں اگر چینل اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کی